آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ ای پی ایس کی بات کر رہے ہیں ای پی ایس والے ان کو سریاں پھانسی دینی چاہیے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کراچی کے جو بچے مر رہے تھے کراچی کو جو خواتین بے اولاد ہو رہی تھیں کیا وہ کسی کے ان کا کوئی نہیں ہے والی وارس آپ ایسے لوگوں کو ایسے درندوں کو ایسے دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ تو میں جواب دے دوں میں میں ایسی بات کر رہا ہوں بہت سمجھ کے کر رہا ہوں اور آپ ذرا جوہے وہ صرف سوال کریے آپ تفسرہ نہ کریے مجھے سوال کریں مجھے جواب لیں نہیں تفسرہ نہیں اگر آپ حقائق کے برخلاف بات کریں گے حقائق کے برخلاف جائیں گے ہم بات کریں گے اور یہ گفتگو ہم نے الطاف حسین کے ساتھ بھی کی تھی سن تو لیں غصہ نہ کریں سن لیں سن لیں غصہ نہ ایم کیوم کے کارکنوں کا شہدہ قبرستان ہے کس نے مارا ان کو تو سر باقی قبرستانوں میں کون ہے یہ بھی تو بتائیں باقی قبرستانوں میں جو ایم کیوم کے لوگوں نے مارے وہ کدھ ہیں مارے ہوں گے نا ایم کیوم والوں نے مارے ہوں گے تو آپ بھی جو ایم کیوم میں تھے نا دیکھیں آپ سچ بولیں ارے بھائی تو مجھے مجھ پر کیس آپ جذباتی نہ ہو نا نہیں سر جذباتی نہیں ہو رہا میں جذباتی نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں ایک طرف کے تو مرے جو عام شہری مرے جنہوں نے بھٹھا نہیں دیا وہ مارے گئے تو سن تو لیں تو سن تو لیں وہ جو ایم کیوم کے لوگوں کو مارے ہیں جنہوں نے تو ان کو آپ نے پہلے فانسی دے دی ہے کس دے ان کو فانسی دے دی ہے پہلے آپ نے جو اس قبرستان میں دینی چاہیے دینی چاہیے نا پھر پہلے یار دینی چاہیے فارسی اب آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں پہ چھوڑے ہاں تو عدالتوں کو حسرہ کرنے دیں آپ کیوں لسٹ لے کے آ جاتے ہیں ارے بھائی سابر آپ اپنی آواز تو دیمی کریں درستہ آپ ڈانٹے دو نا مجھے کم سے کم آمدہ ہمیں ڈانٹ نہیں رہا آرام سے بات کر لیں آرام سے بات کر لیں بریک لینی ہے مصطفح آپ کی بالکل درست ہے کہ کراچی کے لوگ خاص طور پر اردو سپیکنگ انتہائی تحضیب یافتہ جو میں صحیح اردو سپیکنگ جو ہیں پڑے لکھے ہیں ان کو روزگار کا حق ملنا چاہیے ان کو سیاسی حقوق ملنے چاہیے ان کو شہری حقوق ملنے چاہیے اس میں ون پرسنٹ بھی شبہ نہیں اور اس بات کو اس مطالبے کو ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے لیکن آج اس پہ قومی سلامتی کمیٹری کے اجلاس میں ایمکو ایم نے بات نہیں کی بلکہ بات کی تو نائن زیرو پہ کی بات کی تو ان لوگوں پہ کی کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ بھی جو مذاقرات ہوئے ہیں یا معاہدہ ہوا ہے اس میں جو نومینیٹڈ افراد ہیں جنہوں نے مرڈر کیے ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ گارنٹی دی گئی ہے اور تحریک لبیگ دوبارہ تشدد پسند نہیں بنے گی یہ گارنٹی دی گئی ہے فورن پالیسی کے معاملے میں بھی یہ بھی گارنٹی دی گئی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو بات ہی چل رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو موسٹ وانٹڈ ہیں جو نومینیٹڈ لوگ ہیں جو کرمینلز ہیں ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی ایک مہینے کی جو آردی سیز فائر ہوا ہے اس طوران اس کی موڈیلٹیز تیہ کی جائیں گی ایمکو ایم ایمکو ایم پوری کی پوری اردو سپیکنگ کلاس کو یہ غمال بنایا گیا ان کے سیاسی طاقت کو ایک دہشت گرد نے باہر بیٹھ کے استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے اور ان کے ساتھ جتنا بھی تولہ تھا وہ مفرور ہے آج کل تو میں کہہ رہا ہوں بلکل ہونا چاہیے جو اجمل پہاڑی جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے میرا خیال آپ بھی نہیں چاہیں گے کیسے جو کہ بقاعدہ طور پر تربیت یافتہ جو ایڈمٹ کر چکے ہیں پھر سٹیٹ اس طوران کور کمانڈر آج ہی گئے ہیں لیفٹن جنرل سعید صاحب یہ جب ڈی جی رینجرز تھے انہوں نے بہت سارے لڑکوں کو جیلوں سے نکالا نکال کے ان کی ریہیبلیٹیشن کی ان کو روزگار دیا ان کو روزگار پہ وہ کام پہ لگایا اسی طرح جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتے تھے تو ایمکی ایم پاکستان کام کر رہی ہے قومی دارے میں یہ جو وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ ایمکی ایم پاکستان سے دوبارہ ایمکی ایم لندن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیا یہ پھر وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں یہ کون کرنے دے گا ان کو سابر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ سے بہت ایک دو باتوں میں ہمبلی ڈیس اگری کروں گا اور شاید آپ کو میری بات جو عجیب لگے لیکن چونکہ میں اپنی بات منافقت نہیں کر سکتا تو میں آپ کے سامنے سج بولنے کی کوشش کروں گا جسارت کروں گا اور وہ یہ ہے کہ عجمل پہاڑی کا آپ نے نام لیا عجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا نہیں ہوا تھا اماس سے دیکھی اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ کرمنل آپ اس کو جو دنیا کہتی ہے وہ نہیں پیدا ہوا تھا سولت مرزا کو آپ نے پانسی دے دی اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل نہیں پیدا ہوا تھا اس کو اسی معاشرے کے کسی انسان کسی جماعت نے اس کو قاتل بنایا آپ اس قاتل جو بنا رہا ہے آپ اس سے لڑائی نہیں کر رہے علطاء حسین کی ایم کیم کے نام کو سیف کر لیا آپ نے علطاء حسین کی پتنگ کو سیف کر لیا یہی علطاء حسین اسی پتنگ اسی جھنڈے کو لے کر واشنگٹن ڈی سی میں آزادی کے نعرے لگا رہا ہے پاکستان سے یہی جھنڈہ یہاں پر آپ ایم کیم کو علاو کرتے ہو کہ وہ سلکوں پر یہاں پر لہرائے تو یہاں پر یہ ایم کیم کا جھنڈہ دیکھ کر کسی کو فاروق خالد مقبول اور وسی مختر یاد نہیں آتا سب کو علطاء حسین یاد آتا یہ ریاست کی منافقت ہے یہ ر یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ پکڑنا چاہیے ان گھنڈوں کے سربراہان کو یہ بالکل صحیح ہے ان دہشتگردوں کو پکڑنا چاہیے ریاست نے کمزوری دکھائی اور اس کی وجہ بھی ہمارے سابق حکمران ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا آپ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت زیادہ جانتے ہیں آپ بھی نہیں بچ سکے ان کے شر سے لیکن اس نے کیا لوجک ہے کہ جو لوگ قتل کرتے رہے ہیں جو مان چکے ہم سو سو قتل کرتے ہیں ہم نے پچاس پچاس قتل کر دی ہیں ان کو بھی اسی کٹیگری میں رکھیں جن پہ قتل کا الزام نہیں ہے وہ خاجمل پہاڑی ہے یا سولت مرزہ ہے یا کوئی اور ہے کیونکہ جب تک یہ ایک ضمیر انسان کے اندر بھی ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کچھ سب کچھ آپ اوپر والا کہہ رہے ہیں آپ دست کر رہے ہیں روزانہ دو چار بندے مار رہے ہیں تو اس میں تو کٹیگری آپ کو بھی کرنی پڑے گی کٹیگریز کر کے آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ٹرین بھی ہیں سب کچھ ٹریل بھی موجود ہے ایویڈنس بھی موجود ہے اور آپ یہ کہیں کہ جناب ان سب کو بھی چھوڑ دیا جائے یہ کہیں بھی ریاست یہ کام نہیں کر رہی ہے دیکھیں سابر صاحب یہ میں نے اور آپ نے ٹاک شو میں فیصلہ نہیں کر رہا ہے یہ فیصلہ عدالتوں نے کر رہا ہے نا تو عدالتوں کو کرنے لیں عدالتوں کو کرنے لیں یہی میں کہہ رہا ہوں عدالتوں سے کے فیصلوں کے باوجود بھی لوگ دس دس سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی تائم آئے گا نا جہاں پر آپ اس کا فیصلہ کریں گے یہ میں اپنے مجھے کوئی کسی سے قتل نہیں کروانے جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں پاکستان کے دلوں میں سے کانٹا نکالنا چاہتا ہوں ریاست کی مدد کرنا چاہتا ہوں ورنہ مصطفیٰ کمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں الطاف حسین نہیں ہوں ان کو میں نے استعمال نہیں کرنا ان کے لیے میں نے پارٹی نہیں بنائی ہے لیکن جب آپ آپ سارا ایک 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 اپنا پیمانہ رکھے نا پورے پاکستان کے لیے آپ کا جب پیمانہ بدلتا ہے نا بلوچستان کے لیے کچھ اور ہے پنجاب کے لیے کچھ اور ہے خیبر پکٹون سے کچھ اور ہے کراچی کے لڑکوں کے لیے کچھ اور ہے تو یہ ریاست کے لیے اچھی بات نہیں ہے ریاست نے میں بتا رہا ہوں کہ ٹی آل پی کے ساتھ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ نومینیٹڈ جنہوں نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے ان کو رہا نہیں کیا جائے گا ان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی یہی بات ہی چل رہی ہے اور بلوچستان والوں کے ساتھ بھی یہی ہے جو موسٹ وانٹیڈ ہیں جو دشتگرد ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جو فورن انویسٹمنٹ پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی جائے گی تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب باقی باقیوں کو چھوڑیں ہمارے سارے بندے رہا کر دیں اس میں اجمل پہاڑی بھی اور ایک عام جو کارکن ہے وہ بھی یہ تو درست نہیں ہیں میں اجمل پہاڑی کو جیل کھول کر نکالنے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ادارت سے اگر اس کے فیصلے ہو آپ ہم خامقہ ہی میں اجمل پہاڑی پٹک گئے نا دیکھئے بھئی پاک کراچی میں جتنے لڑکے ہیں نا ان کی کسی کی سر کارٹ کر فوٹبال کھیلنے سن لیں نا ساکر صاحب سن لیں آپ نے سوال کرنا مجھے جواب تو دینے دیں مجھے جواب تو دینے دیں بھئی قاتل قاتل ہے ڈاکو ہے چور ہے وہ بلوچستان سے ہے وہ سندھ سے ہے وہ کراچی سے لاہور سے ہے وہ کیپی سے ہے کدھر سے بھی ہو ان کو دے گی پہمانے جواب ناپے میں میں جواب دے دوں اگر اس کر دوں آپ مجھے سوال کر مجھے جواب تو دینے دیں مجھے پلیس اگر آپ ہی جا دوں میں بول لوں ایسا ہے سر ایسا ہے کہ آپ جن لوگ کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگ کی آپ بات آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی دیکھئے استعابر شاکر صاحب ہمیں بھی بچپن سے ابھی ہماری موچیں نہیں آئی تھی جب سے سیاست گلی کچوں کی سیاست کر رہے ہیں اور آج وہ بوڑے ہو گئے ہیں آپ یہ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے کیا قصور ہے اس آدمی کا جس نے کسی لیڈر کے کہنے پر پولیس والا مارا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈر نے تو ابھی معاہدہ کر لیا ٹی ایل پی کی بات کرنے لور میں تو بھائی وہ اپنے وہ کسی کی کسی کی انسٹرکشن پر کر رہا تھا نا وہ کام یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انسٹرکشن دینے والا ہے سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ہم نہیں کہہ رہے کہ جناب کسی نے لیڈر کے کہنے پر مار دیا تو وہ اننوسینٹ ہے وہ اننوسینٹ نہیں ہے پہلے لیڈر کو بھی مارا رہا ہے پہلے لیڈر کو بھی پکڑو نا پکڑنا چاہیے ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں نا میری عفض تو سننے آپ بولی نہیں دیرے نہیں پکڑا نا آپ سوال کریں مجھے جواب تو دے لے لیتے ہیں آپ کی میرے پوری دونوں حضرات کے سوالات میں خندہ پشانی سے سن رہا ہوں مجھے جواب تو دے لیتے ہیں پلیز جی سر آئیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں میرا موقف آپ نہ مانیں لیکن آپ پلیز مجھے سن لیں کہ کس کے کہنے پر مارا ہے نہیں مارا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ فیس سیونگ والی بات ہوتی ہے کہ ہم قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے ارے بھائی آپ کو جب آپ کرتے ہیں نا یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ لڑ نہیں سکتے اور اب آپ کو چھوڑنی پڑے گی اس کو جب آپ نہیں مانیں گے پھر اس میں دوبارہ فاؤل ہوگا آپ کو یہ ریالیٹی ماننی پڑی کوئی آپ کو آ کر یہ بولے گا نہیں بھائی دیکھیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ جہاں پر جو سر کاٹ کر ہمارے فوجی جوان کو شہید کر کے فٹبال کھیلا جا رہا ہے تو بھئی امران خان جو طالبان سے بات کر رہے ہیں وہ کون سے طالبان ہیں یہی تو طالبان ہیں یہی تو کہہ رہا ہوں سنتا لیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا آپ بھی آپ بھی ایک مصفح بھائی لوجک کے ساتھ آپ بھی یہ ڈیمانڈ کریں جو کیٹاگری تو کرنی پڑے گی ایک ہیں ریڈلسٹ والے اور ایک ہیں گرین والے ایک ہیں وائٹ والے آپ ان سب کو ایک ہی سف میں تو نہ نہ کھڑے کریں آخری بات کریں ہمارے پاس کوئی بھی کراچی کا کوئی بھی نوجوان کسی نے اے پی ایس سکول جیسا حملہ نہیں کیا کسی نے فوجیوں کے سرکار مصطفیٰ اکمال صاحب یہ دیکھیں میری بات گوھر سے سنیں جو وہاں پہ جو لوگوں کو صبح شام مارا جاتا تھا گلی کچوں میں تو کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اے پی ایس کی بات کر رہے ہیں اے پی ایس والے ان کو سریاں پھانسی دینی چاہیے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کراچی کے جو بچے مر رہے تھے کراچی کو جو خواتین بے اولاد ہو رہی تھیں کیا وہ کسی کے ان کا کوئی نہیں ہے والی وارث آپ ایسے لوگوں کو ایسے درندوں کو ایسے دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ تو میں جواب دے دوں میں میں ایسی بات کر رہا ہوں بہت سمجھ کے کر رہا ہوں اور آپ ذرا جوہے وہ صرف سوال کریے آپ تفسرہ نہ کریے مجھ سے سوال کر رہے نہیں تفسرہ نہیں اگر آپ حقائق کے برخلاف بات کریں گے حقائق کے برخلاف جائیں گے ہم بات کریں گے اور یہ گفتگو ہم نے الطاف حسین کے ساتھ بھی کی تھی سن تو لیں گستان نہ کریں سن لیں مکیوں کے کارکنوں کا شہدہ قبرستان ہے ہے کس نے مارا ان کو تو سر باقی قبرستانوں میں کون ہے یہ بھی تو بتائیں باقی قبرستانوں میں جو مکیوں کے لوگوں نے مارے وہ کدھ Eyes مارے ہوں گے اہا مکیوں والوں نے مارے ہوں گے تو آپ ہی جون میں تھے نا جنوں نے دیکھیں آپ سچ بولیں ارے بھئی تو مجھے یعنی بہ بھئی مجھ پر آپ جذباتی نہ ہو نا نہیں سر جزباتی نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں ایک طرف کے تو مرے جو عام شہری مرے جو انہوں نے بھتھا نہیں دیا وہ مارے گئے سن تو لیں تو سن تو لیں وہ جو ایم کیوم کے لوگوں کو مارے ہیں جنہوں نے تو ان کو آپ نے پہلے پھانسی دے دی ہے کس طرح ان کو پھانسی دے دی ہے پہلے آپ نے تو سب دینی چاہیے نا دینی چاہیے نا دینی چاہیے نا اب آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں پہ چھوڑے تو عدالتوں کو حسرہ کرنے دیں آپ کیوں لسٹ لے کے آ جاتے ہیں آپ اپنی آواز تو دھیمی کریں آپ ڈانٹے دو نا مجھے کم سے کم آرام سے بات کر آرام سے بات کر لیں آرام سے بات کرنے